نمشکار مطرو میں وید ارجن سنگھ ایک بار پھر آپ کی سیبا میں حاجر ہوں دوستو اپنے کسی مریج کے لیے میں نامردی اور شیگر پتن کی دعویٰ تیار کر رہا ہوں جس کے بارے میں میں آج آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں یہ ہے نسخہ دوستو سب سے پہلے ویریہ اور ساری ریک کمجوری پر کام کرتا ہے اسٹیمینا کو بڑھاتا ہے اور یہ ان بھائیوں کے لیے ہے جن کے لنگ میں تناب نہیں آتا ہے یا پھر ویریہ سمیں سے پہلے نکل جاتا ہے اس کے استعمال سے دوستو ویریہ کافی تیجی سے بنتا ہے اور گھڑا ہوتا ہے اور یہ سبھی سمسیائیں شیگر پتن نامردی جیسی سبھی سمسیائیں جڑ سے سماپت ہو جاتی ہیں تو نسخہ آپ نوٹ کر لیجئے آپ نے دس گرام بہمن لال لینا ہے بیس گرام شفید موسلی لینی ہے دس گرام آپ نے بیداری کند لینا ہے بیس گرام آپ نے اشلی سیلا جیت لینا ہے دس گرام آپ نے ہری لائچی لینی ہے بیس گرام آپ نے اشوہ گندہ لینا ہے اور یہ دوستو تین طرح کے بیج ہیں جو آپ اس میں مل چکے ہیں یہ آپ نے دس دس گرام لینے ہیں اس میں آپ نے دس گرام بیج بند لینے ہیں دس گرام آپ نے خس خاس لینی ہے اور دس گرام آپ نے کالی تلسی کے بیج لینے ہیں اس کے بعد دس گرام آپ نے اکرکرہ ایرانی لینا ہے اور دو گرام آپ نے اصلی کیسر لینا ہے اس نسخے کا دوستو آپ نے اچھی طرح سے سکھا کر کے اس کا پاورڈر بنا لینا ہے بس آپ نے شلاجیت کو نہیں سکھانا ہے شلاجیت کو آپ نے ایسے ہی پاورڈر بنا دینا ہے بات میں بینا سکھائے اب دوستو جب آپ کا یہ پاورڈر تیار ہو جائے پھر آپ نے اس میں بھسمیں ڈالنی ہے اور ایک بات دھیان رہے بھسمیں ہاتھ کی تیار کی ہوئی ہونی چاہیے باجارو بھسمیں نہ ڈالیں آپ نے اس میں دس گرام تریبنگ بھسم ڈالنی ہے دس گرام موٹی پشٹی ڈالنی ہے دس گرام پریوال پشٹی ڈالنی ہے پندرہ گرام کستہ فولات یعنی لہو بھسم ڈالنی ہے دو گرام آپ نے اس میں تامر بھسم ڈالنی ہے کالے رنگ والی جو آگ کے فولوں میں تیار کی جاتی ہے ہم نے ویڈیو میں بھی بنا کر کے دکھائی ہے اب آپ نے دس گرام اس میں چاندی بھسم ڈالنی ہے اور ایک گرام اس میں شون بھسم ڈالنی ہے سب ہی بھسموں کو اس پورڈر میں اچھی طرح سے ملا لینا ہے اور اس کے بعد آپ اسے نسکے کو استعمال کر سکتے ہیں اس نسکے کی خوراک دوستو آپ نے دو دو گرام لینی ہے دن میں دو ڈائم صبح ناستے کے لگ بگ ایک گھنٹہ بعد آپ اسے ایک گلاس دودھ سے لے سکتے ہیں دو گرام اور ایک بار آپ نے اسے رات کو سونے سے پہلے لینا ہے دو گرام لگ بگ ایک گلاس دودھ سے اور دوستو صرف ساتھ دن میں ہی آپ دیکھو گے آپ کے شریر کی طاقت باپس آ چکی ہے آپ کا ویریا بھی شہد کی طرح گھڑا ہو جائے گا سیکس کی اچھا بڑے گی لنگ میں تناب بھرپور آئے گا اور آپ کا ویریا بھی سمیں سے پہلے نہیں نکلے گا تو اگر کوئی بھی بھائی ان سمسیاؤں سے پریسان ہے تو بھائی ایک بار ہمارا بتایا گیا ہے نسخہ جرور استعمال کریں دوستو جانکاری اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کسی بھی جانکاری کے لیے آپ ہمیں ووٹس اپ پر میسیج کر سکتے ہیں دھنیواد